کسان آندولن کے نام پر دیش ورودی کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے واشنگٹن میں خالفتان کے جھنڈے دکھائے گئے اور گاندھی جی کی پرتما کو کھنڈت کیا گیا آج ہم آپ کو اس کڑی میں کچھ اور ثبوت دکھائیں گے کئی کھلا سے کریں گے ہم آپ کو دلی سے لے کر نیو یورک، شکاگو، کنیڈا اور سویڈن لے کر چلیں گے کیمرو پر ایسے ایسی تصویریں ہیں، ایسی ایسی باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ کسان آندولن کے نام پر کف لوکیشن پر کون فکھیل کھلا جا رہا ہے کسانوں کے آندولن کو ہائی جیک کرنے والے چہرے کیا انہی کے بیچ میں ہیں؟ وہ کون ہیں جو خود کو کسان نیتا کہتے ہیں لیکن کسانوں کے ساتھ ہی پولٹکس کرتے ہیں کیا ایک سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت اس آندولن کی دشاہ اور دشاہ بدلی جا رہی ہے؟ کیا کسانوں کے کندے پر سیاسی بندوخ رکھ کر پردان منتری موڈی پر نشانہ ساتھا جا رہا ہے؟ دھمکی دی جا رہی ہے چیلنج دیا جا رہا ہے اور کیا ویدیشوں سے مل رہے خالستانی ٹونک کا دلی میں بیٹھے لوگوں سے تیاریک یا انڈریکٹ کنیکشن ہے؟ آج ہم اس سے جڑے کئی بڑے خلاصیں کریں کسان آندولن میں ہوئی نقسلوادی سوچ کی گھسپیٹ سے لے کر ویدیشوں میں چل رہے خالستانی ایجنڈے کی سب سے لیٹسٹ تصویریں دکھائیں آوڈیو سنائیں گے ایسے آوڈیو ویڈیو آپ نے اب تک نہیں دیکھے ہوں گے اس وقت کسانوں کے نام پر دو تنہیں کے لوگ ایکٹیو ہیں بھارت میں ماؤوادی ویچار دھارا والے اور ویدیشوں میں خالستانی گینگ چلانے والے ہیں نیو یوک سے آیا یہ ویڈیو دیکھ کر بھلا کون کہے گا کہ یہ کسانوں کے سمرتن میں کی گئی ریلی تھا؟ یہ تصویریں کیا اشارہ دے رہی ہیں؟ کیا انٹیلیجنس پیورو کا شک صحیح ہے؟ کیا واقعے میں کسان آندولن میں وامپنتی سنگٹنوں اور خالستانی سنگٹنوں کی گھسپیٹ ہو چکی ہے؟ ہمارے پاس سب کی جنم کنڈلی ہے سب کا کچھا چھتھا ہے سب سے پہلے آپ لال رنگ کا جیکٹ پہنے اس شخص کی باتیں سنیے ان کا نام راجو شیٹی ہے یہ خود کو کسان نیتا کہتے ہیں مگر ان کی بھاشا سن کر ایسا لگتا ہے مانو یہ حل والی بیچار دھانا میں نہیں ہنسا والی سوچ میں یقیم رکھتے ہیں لیکن اگر سرکار اس کے طرف دھان نہیں دیتے ہیں تو بھوش میں اس کی قیمت سرکار کو چکانے میں پڑے گی آج بہت کم لوگ ہیں لیکن اس سے زیادہ اور لوگ بڑھیں گے ہر ایک پردیش میں اب دھرنا ہو رہا ہے ہر ایک پردیش میں اندولن ہو رہا ہے اگر سرکار دیش میں شانتی چاہتی ہے تو ان کو ایم ایس پی کا قانون کرنا ہی پڑے گا سنا اپنے راجو شیٹی کہتے ہیں سرکار کو قیمت چکانی پڑے گی وہ یہ بھی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر سرکار دیش میں شانتی چاہتی ہے تو ایم ایس پی لاغو کرو سوال یہ ہے کہ ایسی بھرکاؤ باتے کرنے کی خوراک ان لوگوں کو کہاں سے مل رہی ہے اس کا جواب وہ چہرے ہیں جو سرکار سے تقراب چاہتے ہیں موڈی کو ہٹانا چاہتے ہیں ان نتاؤں میں ماؤوادی بھی ہیں کچھ کے نقسلوادیوں سے بھی کنیکشن ہیں کچھ کٹرپنتی وامپنتی وچھاردھارا کے سمردک ہیں ہم نے ایسے ہی کچھ لوگوں کا پائیوڈیٹر نکالا ہے اور انہیں کیمرے پر بھی پکڑا تھے کسان آندولن کو لیٹ کر رہے بڑے چہروں کے نام ہیں درشن پال سے یہ کسانوں کے منچ پر دیش دروئیوں کے پوسٹر کا بچاؤ بھی کرتے ہیں اور اس کا سمردھن بھی کرتے ہیں سی پی ایم سے جڑے ہوئے ہیں مگر کیمرے پر لیفٹ والی وچھاردھارا پر چپی ساتھ لیتے ہیں سرکار کو کسی کو تیرریسٹ بول دے گی کسی کو کچھ بول دے گی سرکار کا اپنے سوچنے کا فرق ہے بکواس کرتے ہیں ابھی یہاں خالستان پکش کے لیے آتے ہیں ہتیلیوں کے لیے آتے ہیں ہندو مائنڈوں کے لیے آتے ہیں لیفٹس لوگ بھی ہیں لال جنڈے والے بہت دیکھیں دے گی تو سرکار کسی کو یہ بول دے اس کی مرضی کو آپ کا ایفیلیشن ہے کیا سی پی ایم سے آرے میں بار بار بول رہا ہوں بھائی ایسا کیوں گلتے ہیں یہ ہے سرجید سنگھ کسیانوں کے حق کی آواز اٹھا رہی ہے یہ کیمرے پر خود کو کھل کر لیفٹ کا سپورٹر بتاتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں بیسے ویچاردھارا کے طور سپورٹر ویچاردھارا کے طور پر جیسا نو گھڑنا ہو بھی تا ہوں دیتا سی لیفٹ چیئے پر لیفٹ دا جڈا بیٹا کیمپ ہے اسی اس دے نار جیرلی جیگرانا ہو بھی اسی رائٹ ٹیٹ آنے کے ایم پیچھے نہیں اسی لیفٹ ٹیٹ آنے کے ایم پیچھے ہیں سی پی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں سی پی آئی ایم کو کس کو رائٹ ٹیٹ دے وچھ تا کنے گے آئے تا سی بیکھو جے سپورٹ تا جو سا نو لیفٹ دے کنا ٹرینڈ دے وچھ لیفٹ دے وچھ سی پی آئی سی پی ایم خور ایم سی پی آئی کنے گا بھی ہے اسی لسٹ میں دو نام اور ہیں پہلا ہے بھوٹا سنگھ کا جو بھارتی کسان منچ ایکتہ سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی زمانے میں اکالی دل کے قریبی تھی کیمرے پر کی پولٹیکل رشتوں کی بات سے انکار کرتے ہیں رائی بات دوسرے نام یعنی غریندر سنگھ لکھو وال کی تو وہ پارٹی سے رشتوں کی بات سے انکار کرتے ہیں مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ سرکار بنانے میں مدد کرتے ہیں میں ساری جندگی شروع منی اکالی دل دے نہ لائی پہلا دو ہیار سوڑا جو میں ارجین کر کے میں اس پاس سے آگئے سی ٹھیک ہے جی بلکل نہیں کسے نہ ہونتا جو میں یا کتھی کسان جاتے بھی اسی کٹھی رہے ہیں یہ نہ دیکھے کہیں ہیں کوئی کام ریٹان نہ سبند رکھتا جائے ایسی کوئی غلبت نہیں ایسی تک کوئی بات نہیں لگتی ہے ہم 35-32 سنگٹھن ہیں اس میں تو 15-16 سنگٹھن ایسے بھی ہیں جو ابھی دو چین چار پانچ سال میں بھی سنگٹھن بنے ہیں سارے ایسے بھی ہیں جو راجنیتی کی پولٹیکل پارٹیوں سے جڑے ہوئے چاہے سی پی آئی ہو سی پی ایم ہو شریع منی اکالی دل بادل کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سمرتھن کا نہیں سبھی سمرتھن کی سبھی لوگوں نے سمرتھن کیا پولٹیکس میں سب کچھ بتا کر نہیں کیا جاتا پردے کے پیچھے سے ہی سارا کھیل ہوتا ہے آپ نے صرف کچھ نام دیکھے مگر سچائی یہ ہے کہ کسان آندولن میں کم سے کم تیرہ نام اور بھی ہیں جو کسی نہ کسی ویچاردھارہ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک بڑی سنکھیا لیفٹ پارٹیز کے لوگوں کی ہے زائر سے بات ہے جب ان کی سوچ لیفٹ والی ہوگی تو یہ سرکار کو رائی کیسے کہہ سکتی ہے جب دھیان میں آرہا کہ اس آندولن کو میزگائیڈ کر کے اور کسانوں کو کنفیوز کر کے کچھ لوگ اس دیش میں پھر سے اراجر مچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جو وپکش میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں وہ اس کو جان بچھ کر اور بڑا ہوا دے رہے ہیں سمجھتے ہوئے بھی تو مجھے مینے جیسے پہلے کہا تھا کہ جب کنفیوز نہیں کیا جاتا تو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاری اور کسانوں نے ایسے تطوے سے ثابت رہنا چاہیے کسان آندولن کو بھڑکانے والے سر دیش کی بھیتر نہیں ہے دیش کے باہر بھی بہت خطرناک کھیل چل رہا ہے جگہ جگہ خالستان کا پیلا جھنڈا لہرا رہا ہے بردھان منتری موڈی کے لیے اب شبطوں کا پریوک کیا جا رہا ہے ہم لگاتار یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ہاتھ کچھ پکتہ اور لیٹس ثبوت لگے ہیں مگر وہ دیکھنے سے پہلے یہ سنیے کہ دیش کے بھیتر خالستانی انگل سے کیسے انکار کیا جا رہا ہے دیکھئے یہ سرکار شرارت کر رہی ہے یہاں کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہے کیبل کسانوں کا قبضہ ہے کسان اپنا اندولن چلا رہے ہیں کوئی کسی کی خالستان کی مانگ رہی ہے کوئی کسی کی یا بامپندی کی بات نہیں ہے جو بامپندی آئے بھی ہیں ہم ان کو دور رکھتے ہیں کیبل تو کیبل اگر وہ کسانی کی بات کرتے ہیں تو ہم کو کیا پرابلم ہے بھئی پھر کس کا قبضہ ہوا تو صرف یہ کرشی قانونوں کی بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کوئی خالستان کی بات نہیں کوئی بامپندیوں کی بات نہیں کوئی نیکس لائٹ کی بات نہیں کبھی پنجاب کے کسان کو بولتے تھے خالستان کی مانگ کر رہے ہیں کبھی بولتے تھے پاکستان سے ان کو سہیوگ مل رہا ہے کبھی چین سہیوگ دے رہی ہے کیوں بھئی کسان کو پاگل تھوڑی ہے کسان کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کیا یہ بل کسان آندولن میں وامپتھی کریکشن بھی اسٹیبلی شو چکا ہے اور نیو یوک سے شکاگو تک ہر روز جس طرح یہ پیلا جھنڈا لہرا رہا ہے وہ خالستانی اینگل کو سو پرسنٹ کنفرم کر رہا ہے کیا خالستانی خسپیٹ سے انکار کرنے والے ان تصویروں سے انکار کر سکتے ہیں خالستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو مہراشت سائبر سیلکی مہراشت پولیس کے اس پر کتنی نظر ہے کیوں پر ہماری پوری نظر ہے سوشل میڈیا پر خالستان کے بارے میں بہت وائرل کیا جاری باتیں کی جاری سائبر سیلک کے دوارہ ہماری اس کے پر نظر ہے جن لوگوں کو ابھی بھی شک ہے وہ آج کان کھول کر نیوک میں بیٹ سالک پر خلے اس شخص کی بات سنی سب سمجھ میں آ جائے گا آج چوتھے دن پھر پہنچ گیا سوالک خالصہ نیو یارٹ سی نیو یارٹ کو بکھے پارتی ہیں بیسی ہے کہ مودینو سنیہا دین واسطے کہ سکھنا دا شنگارش کساننا دا شنگارش اورنا تک چہر تک جاری جائے گا جنہ چہر کالے قانون باپس نہیں لینجا تے آج جو اے میرے چھاتی تے لگا ہوایا ہے بینر ایک خالصہ راج نو درسوندھا ہے اسی مودین سرکار نو دا ست دینہ چونے ہیں کہ پنجاب بادسیاں تے پارت بادسیاں تے تو اپنا حق جمونہ بند کر دے اے یاد کو میں آ یاد ہی رہنی رہے گی انہیں کدے کسے دی انہیں مننی تے انہوں بھی اسی دا ست دینہ چونے ہیں کہ تو اس طرح نہ کر کالے قانون باپس لیلا سارے امریکن کنیڈین سنسار سارے لوگ مودینہ بروز کریے مودینہ کالے قانون باپس لینڈے مجبور کریے سنا آپ نے کسانوں کے نام پر کیسے خالصتانی ایجنڈے والے بینر پوسٹر سینے پر لگا کر بھارت کو چنوٹی دی جا رہی ہے ایجنڈا کلیر ہے بھارت کی کسانوں کو بڑھگڑا اور چپکے سے بھلکانے والے نارے نگا مودی گورنمنٹ کانون باپس لے وہی سپورٹ فارمر وہی سپورٹ فارمرز وہی سپورٹ انڈین فارمرز وہی سپورٹ انڈین فارمرز مودی کالے قانون باپس لے کسان نہ تے تشدد کرنا بندگار کسان نہ رہ کر کھڑے پٹنے پتھر رکھنے بند گا رہے شاد میں شنگارچ دوں تو کچھ لندی کوشش نہ کر سوالہ کھال سا اج مودینوں پھر للکا رہا ہے قنونباس سلینڈ با رہے ہون میں پانچے ابنوں سے جا رہا ہاں تے اتھے جا کے اپنا دو بجے تک پونے دو بجے تک شنگارچ جا رہی جکھاں گا سو تکڑے ہو جاؤ پارت دے کسانوں امریکن توڑے نال نے مودین سرکارے قانونباس لے راج کرے گا کھال سا راج کرے گا کھال سا سب کچھ صرف سیوگ نہیں ہو سکتا اس کا پیچھے بہت بڑا پریوگ ہے اور اس پریوگشالہ کے کرداروں کو چنچن کر رکھا گیا ہے تاکہ وہ لائف ٹیلی کاسٹ بھی کریں اور مودین ویروب کا نیریٹیو بھی چلایں بلکل نیو یوک کے اس شخص کی طرح ہے موڈی جڑا موڈی انہوں بنیا ہویا ہے آج جب ہی ہیوسٹن دے بیچے اس موڈی ڈے اکتے کیس لگا تار جڑا وہ چال رہے ہیں موڈی جگڑا ہویا ہے آج جگڑا ہویا ہے آج راپا ہاتھ کھڑیاں لہتی ہیں ہم دنیا نے آج جو نا کو راہ ہے تو پسیگاں دے بیٹھے ساڈے کسانتا دے ڈااںک پر انہوں نے دے دیشتے رہی نی جلدی اسے ترانے ہاتھ پر سو نو جوان بھیل ساڈے تیاری کر رہے دنیا اس خالستانی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سرف اس کٹر بنتی ویچار کو پروموٹ کرنے والوں کی باتیں سننی ہوں گی سب کچھ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا کیونکہ یہ کھیل ہی خالستان کا ہے اسے دا جڑا پتلا ہے اس ٹریکٹر دے پچھے بن کے آج انہوں لے کے انہوں دے دوتا باس پارتی کانسولیٹ نیو یارک مینہیتن سیٹی دے ویچے جڑا سی جا رہے ہیں اسے اسے سرکار نو آج دا سدینا چندے ہیں سرکارے سن سرکارے تیرے کامنے سو جڑے تیرے کامنے اسی او کاما جڑے آج کام ختم کر کے اپنا دیش آزاد پنجاب جڑا ستاپت کرانگے بھارت میں بیٹھے جو کسان نیتا کسان آندولر میں خالستان والے انگل کو سرے سے خارج کر رہے ہیں انہیں شکاگو اور نیو یارک سے آئی یہ ناربازی بھی سن لینی چاہیے کیسے خالستانی ایجنڈے کے تحت چپکے سے کشمیر اور سی اے والا کارڈ بھی کھیل رہے ہیں کسانوں کے آندولن کے ساتھ ساتھ دلی میں بھی پرداشنوں کا دور چل رہا ہے ایام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے آج کیوں ایل جی اور امیت شاہ کے گھر پر پرداشن کیا آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹی سو بریک کے بعد